السلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل فریحاز میک اپ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج کا میک اپ لکھ بہت ہی ایزی سا ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے پنک میک اپ اکثر بہت ہی اچھے لگتے ہیں تو اور اس میک اپ کی اچھی بات یہ ہے کہ آپ اس کو ایزی دن میں بھی کیری کر سکتے ہیں تو چلیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں اپنی براو بون ایریا کو اچھے سے فل کر رہی ہوں فاؤنڈیشن اپلائی کر چکی ہوں آئی بروز بھی فل کر لی ہیں اور اب میں یہاں پر اپنی براو بون ایریا کو فل کر رہی ہوں شمر شیڈ کے ساتھ اور یہ سارے جو پنک شیڈ ہیں ان سے میں یہ سارا لوگ کروں گی میں نے ویسے اس میں سے ایک ہی شیڈ لیا ڈارک پنک اور مجھے اسی کا ہی بہت اچھا ریزلٹ ملا تو اس لئے مجھے کسی اور پنک شیڈ کی ضرورت نہیں پڑی دو تین اور شیڈ نہیں لینے پڑے اور اگر آپ ایک ہی شیڈ سے بہت اچھا میک اپ لک کر سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بہت چار پانچ شیڈ لگائیں تو ہی میک اپ اچھا ہوگا اب دیکھیں بیسک میں نے ایک ہی پنک شیڈ لیا اور پھر اس کے بعد میں ایک شیمر شیڈ اپلائی کر رہی ہوں گورڈن کلر کا فنگر سے ہی کر رہی ہوں کٹریس نہیں کر رہی کیونکہ مجھے یہ اس طرح کا ہی لک بتانا ہے جو آپ ایزیلی ڈے لک بھی کر سکتے ہیں اور اب دیکھیں انر کورنر اور آوٹر کورنر پر میں یہ بڑا ہی خوبصورت سا روز گولڈ کلر کا شیمر اپلائی کر رہی ہوں جو کہ پنکش گولڈ سا ہوتا ہے اس کو میں دیکھیں کس طریقے سے اپلائی کر رہی ہوں انر کورنر اور آوٹر کورنر پر اور برش سے اس پورے کو میں اچھے سے اس مجھ بھی کر رہی ہوں اس کی جو بھی فینشنگ لک ہے اچھے سے کر کے میں نے اب یہاں پر وائٹ پینسل اپرائی کر رہی ہوں اپنی لور لیش لائن پر بہت اچھے طریقے سے اس کو میں فل کر لوں گی اور پھر اس کے بعد میں لور لیش لائن پر بھی وہی بالا پنکشیٹ لوں گی جو میں نے اپنی اپر لٹ پر اپلائی کیا ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے میں فل کروں گی ہاف آئے تک بھی رکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو پورے انر کارنر تک بھی رکھ سکتے ہیں اب اس کو اچھے سے اپلائی کرنے کے بعد اب میں ہاں پر لگا رہی ہوں لیکوڈ لائنر اور یہ لائنر بھی میں بہت ایزی سا ہی رکھ رہی ہوں کوئی بہت بہت لانگ ونگ نہیں بناوں گی میں سمپل سا چھوٹا سا ونگ بنا کر کے اور اسی کو ہی فل کر دوں گی چھوٹا سا ونگ میں نے بنایا ہے اور اسی کو میں نے فل کر دیا اچھے سے اور اب میں یہاں پر لگاؤں گی اس کو اچھے طریقے سے میں سٹک کر دوں گی اپنی لائش لائن کے ساتھ اور یہ بہت اچھی لائش ہیں اس سے بہت زیادہ کوئی ہیوی لک بھی نہیں آتا ہے بہت نارمل ہیں اور اس کے بعد میں اپنی لائش لائن کو اچھے سے مسکارہ لگا لوں گی اور پنک میک اپ میں جب آپ مسکارہ لگاتے ہیں اتنا زبردست لک آتا ہے بہت خوبصورت لک آتا ہے فائنل لک تو یہاں پر میرا میک اپ جہاں کمپلیٹ ہو گیا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا فائنل لک یہ بہت ہی خوبصورت میک اپ لگ رہا تھا اور آپ اس کو بہت ایزی لی کیری کر سکتے ہیں آپ کے ڈے فنکشنز ہوں آپ کے نائٹ فنکشنز ہوں بہت اچھا لگتا ہے بہت ہی ایزی لی آپ اس کو کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو کتنی آسانی سے کیا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا آپ کو کیسے لگے لگا میرا ہی میک اپ اگر آپ میچینل پر نئے ہیں تو میچینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں